کربلا سیریل کی نومی قسط میں ہم بات کریں گے روزہ امام حسین علیہ السلام کے پہلے مجاور کون تھے کربلا میں آباد ہونے والے پہلے سید کس امام کے پوتے تھے اور ان کو امام حسین علیہ السلام کی طربت سے کیا آواز آتی تھی ان کا کون سا ایسا عمل تھا جس پر انہیں یہ اعزاز حاصل ہوا امام حسین علیہ السلام کے روزے میں ان کی قبر متحر کیسے بنی سب سے زیادہ اولیاء اللہ کس امام کی اولاد میں آئے اس حوالے سے تفصیلات بتانے سے قابل آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک صدائے سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو کربلا سیریل سے متعلق آنے والی ہر ویڈیو کا پتہ چل سکے جناب سید محمد ابراہیم مجاور علیہ السلام کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ جب وہ روزے امام حسین علیہ السلام پر حاضری کے لیے تشریف لاتے اور امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے تو مولا امام حسین علیہ السلام کی تربت سے ان کو وا علیکم السلام سید محمد ابراہیم کا جواب آتا اتنی منزلت اور شرف حاصل کرنے والی ہستی سرکار حضرت سید محمد ابراہیم مجاب امام موسیٰ قاذم علیہ السلام کے فرزند سید محمد عابد کے بیٹے ہیں آٹھ سو اکسٹھ عیسوی میں پیدا ہوئے جبکہ آپ کا وصال نو سو بارہ عیسوی میں ہوا یہ پہلے علوی اور فاطمی سید ہیں جو کربلا تشریف لائے اس وقت متوقع لباسی جیسے صفاق اور ظالم کی حکومت تھی جو اہل بیت اور صادات دشمنی کی وجہ سے بہت مشہور تھا اس لائین نے روزے امام حسین علیہ السلام کو مسمار کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زیارت پر بھی پابندی آیت کر دی اس کے واصل جہنم ہونے کے بعد اس کا بیٹا مستند سرباسی نے حکومت کی باگ دور سنبھالی مگر وہ اپنے صفاق اور جابر باپ کے مکروح اور سیاہ کاریوں پر بہت پریشان رہتا تھا اس نے آتے ہی روزے کی زیارت پر سے پابندی ہٹائی اور روزے کی دوبارہ مرمت اور تعمیر کا آغاز کیا حضرت ابراہیم مجاب علیہ السلام کا معمول تھا کہ وہ دن کا کافی وقت روزہ امام حسین علیہ السلام پر گزارتے جیسے ہی روز مرہ کے کاموں سے فارغ ہوتے تو روزہ امام پر حاضری دینے پہنچ جاتے ان کے والدین کافی ضعیف تھے اور نکاہت کی وجہ سے خود چل پھر نہیں سکتے تھے آپ کا معمول تھا کہ ایک شب جمعہ کو والد تو دوسری شب جمعہ کو والدہ گرامی کو اپنے کندوں پر اٹھا کر زیارت امام حسین پر لاتے ایک دن کام سے تھک ہار کر واپسی ہوئی تو حسب معمول والد گرامی کو کندوں پر اٹھا کر زیارت کے لیے لے گئے واپسی پر بھی اپنے کندوں پر سوار کرا کے گھر لائے جیسے ہی گھر پہنچے تو والدہ مطرمہ نے زیارت امام حسین علیہ السلام کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید میں اگلے شب جمعہ تک نہ رہوں مجھے بھی زیارت کروا دیں بے پناہ تھکن کے باوجود آپ نے انہیں اپنے کندے پر بٹھا کر زیارت کرانے لے گئے جیسے ہی آپ نے حرم امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچ کر سلام کیا تو نیزے پر قرآن کی تلاوت کرنے والے امام علی مقام کی تربت سے آواز آئی وَا عَلَيْكُمْ السَّلَامْ يَا سِيَّدْ مُحَمَّدْ عِبْرَاہِمْ یہ بات پورے عرب میں مشہور ہو گئی اور لوگ ہر شب جمعہ اس لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں زیارت کے لیے آنے لگے کہ جب سید محمد عبراہیم مولا کو سلام کریں گے تو مولا کا جواب وہ بھی سن سکیں پھر اس لیے آپ کو حضرت عبراہیم مجاب کہا جانے لگا آپ علیہ السلام کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ مسائب امام علیہ السلام پر شدید گریہ کرتے تھے گریہ کی زیادتی کی وجہ سے آخری عمر میں آپ کی نظر ختم ہو گئی آپ کی تدفین روزہ امام حسین علیہ السلام کے نزدیک ہوئی آپ کی تربت اس وقت روزہ سے دور تھی مگر اٹھارہ سو چار میں ہونی والی توسی کے بعد آپ کی قبر متحر روزہ کے اندر آ گئی اس کے بعد ایران کے محکمہ مزارات مقدسہ نے باقاعدہ ذریع بنائی اور اس کی تذین و آرائش کی آپ کی ذریع کئی بار تعمیر اور توسی کی وجہ سے تبدیل ہوئی آپ کے دو بیٹے ہوئے جن میں سے ایک بیٹا اور اس کی اولاد کربلا میں رہائش پذیر ہیں اور وہ الفیض کہلاتے ہیں جبکہ دنیا کے دیگر حصوں میں رہنے والوں کو سبزواری، کزوینی اور خراسانی کہا جاتا ہے مشہور ہے کہ حضرت ابراہیم مجاب حضرت لال شعباز کلندر کے والد اگرامی ہیں لیکن اس بارے میں دو آرہا ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لال شعباز کلندر حضرت ابراہیم کبیر الدین کے فرزند ہیں اس حوالے سے کتابی مواد موجود ہے جبکہ اب بھی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو انہیں حضرت ابراہیم مجاب کی اولاد کہتی ہے ان کا کہنا ہے کہ حضرت ابراہیم مجاب کو امام حسین علیہ السلام کی دعا سے لال شعباز کلندر جیسا فرزند اتا ہوا اس حوالے سے سرکار سخی لال شعباز کلندر کے گدی نشین سید مہدی رضا سبزواری کا کہنا ہے کہ نسل در نسل اور سینہ بسینہ منتقل ہونے والی روایات اور بزرگوں کا جو شجرہ ہے اس کے مطابق حضرت سید ابراہیم مجاب علیہ السلام ہی کلندر سرکار کے والد اگرامی ہیں اس زمن میں ان کا کہنا ہے کہ اسی وجہ سے کربلا سے شام کے دوران یزیدی فوج نے جو تین کونوں والا توق امام سجاد علیہ السلام کے گلے میں پہنایا تھا وہ تبرک کے طور پر کلندر سرکار کو ادھ دیا گیا اور پھر ساری زندگی وہ توق آپ کے گلے میں ہی رہا وہیں خانوادہ رسالت کے ہاتھوں کو پسے گردن رسیوں سے باندھا گیا آپ بھی خود کو اسی طرح مقید رکھتے تھے کلندر کبریہ سرکار رسیوں سے پسے گردن ہاتھ باندھ کر سیون کی تپتی زمین پر ازاداری کرتے اور یہی ازاداری بعد میں دھمال کہلائی تاہم اس حوالے سے سید مہدی سبزواری نے کوئی کتابی حوالہ تو نہیں دیا مگر ان کا کہنا تھا کہ یہ روایات ہمارے بزرگوں سے ہم تک پہنچی ہیں اور پرانے اقیدت من اس بات سے بہت خوبی واقف ہیں کہ دھمال اصل میں ازاداری کربلا ہی ہے اور اصل اقیدت من اسی نیت سے یہ ازاداری کرتے اور ان کے ہاتھ بھی اسی لیے پسے گردن ہوتے ہیں موسیقی